مہترم ناظرین اکرام موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فائدہ ہوا ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 اور آیت نمبر 24 یاد کر لیجئے رب بینی لما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر میرے رب تو جو کچھ اتارنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی تو گھر بھی ملا اور گھر والی بھی مل گئی دو بہنوں میں سے ایک بہن آئی تمشی علستہیا شرماتے ہوئے اور کہا اب با بولا رہے ہیں جب موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو شعب نامی نیک آدمی یا شعب علیہ وسلم کے گھر گئے تو انہوں نے دلاسہ دیا یعنی ہونے والے سسر جی نے دلاسہ دیا گھبرائیے نہیں ظالم قوم سے اللہ نے آپ کو نجات دے دی ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 24 سے 28 تک پڑھی ہے اس کے اندر یہ واقعہ ہے اور اس کے بعد شعب نامی نیک آدمی یا شعب علیہ وسلم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکا آپ سے کر دوں اس سے یہ پتا چلا بیٹی والے کو بھی چاہیے کہ پہل کرے کہیں کہیں کیا ہے بیٹی والے بیٹھے ہوئے بیٹے والے آنا پیغام دینا یہاں تک کہ ہماری کچھ بہنیں بڑی ہو گئی کچھ بہنیں ادھر ادھر چلی گئی جنہیں ہمارے خاندان میں نہیں چلتا ہے آپ دیکھئے شعب نامی نیک آدمی نے خود ہی پہل کیا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکا آپ سے کر دوں اور شادی ہو گئی آٹھ سال یا دس سال وہاں رہے تو پتا یہ چلا جن کے بھی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اگر یہ دعا کو پڑھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا رب انی لما انزلتا علیہ من خیر انفقیر میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے جل سید ان کے شادی کرا دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن